السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر 167 اب غار سور سے مدینہ منورہ کی روانگی کے واقعات سن لیجئے غار سے یکم ربع الاول مطابق سولہ ستمبر 633 عصوی بروز دو شمبہ پیر کو روانہ ہو کر آٹھ ربع الاول مطابق 23 ستمبر بروز پیر مقام قبع پہنچے قبع کو پرانہ مدینہ بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد نبوی سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل بڑا پرفیزہ مقام ہو گیا ہے جب تیسرے تین حسب معاہدہ عبداللہ ابن عریقی جو مشرق تھا اونٹنیاں لے کر غار پہنچ گیا ایک اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے دوسرے پر حضرت عبقر صدیق سوار ہوئے ان کے ساتھ عامر ابن فہرہ جو صدیق اکبر کے غلام تھے وہ سوار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر عبداللہ ابن عریقی جو مشرق تھا اس کو سوار کیا اور آگے آگے رستہ بتلاتے ہوئے روانہ ہوا یہ چار آجویوں کا قافلہ گویا کہ روانہ ہوا غار سور سے اور یہ تاریخ یاد رکھنا یکم ربیو الاول مطابق سولہ ستمبر چھ سو تین تیس عیسوی بروس پیر پیر کو روانہ ہوئے ہیں اور پیر کو ہی پہنچے ہیں ایک ہفتے کا گویا کہ ایک سفر تھا غار سے نکل کر مدینہ کے لیے قافلہ جب روانہ ہوا تو راستے میں بہت بھوک لگی بھوک پیاس کا غلبہ ہوا آپ اسے مشرع کرتے رہے کہ بھی کیا کریں کس کے یہاں جائیں تو ایک خاتون تھی ام معبد ان کی قسمت کا ستارہ چمکا ان کے مکان یا خیمے پر نظر پڑی عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے یہ خاتون مسافروں کے پانی وغیرہ سے توازو کرنے میں مشہور تھی قافلہ نبوی نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس گوشت خجور یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو خاتون نے انکار کیا اور عرض کیا اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو آپ حضرات کی دریافت کرنے سے پہلے ہی ہمیں پیش کر دیتی خیمے میں ایک کونے میں خشک بکری تھی بہت کمزور وہ کھڑی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خیمے میں ایک طرف کو کھڑی ہوئی بکری پر پڑی آپ نے دریافت کیا کہ یہ بکری کیسی اور کیوں کھڑی ہے ام معبد نے جواب دیا کہ یہ دبلی اور کمزور ہے ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے اس لیے کھڑی ہے آپ نے دریافت فرمایا اجازت ہو تو ہم اسے دوہلیں دودھ نکالیں اس میں سے تو ام معبد نے جواب دیا کہ یہ تو مردار بکری ہے مرنے کے قریب ہے اس سے دودھ کیسے نکلے گا لیکن اگر آپ کی تمنا ہے تو آپ کریے اگر آپ اس مردار بکری سے دودھ نکال سکتے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تھن دودھ سے بھر گئے اس کے بعد آپ نے برطن میں دودھ دوہا وہ برطن دودھ سے اتنا بھرا کہ نیچے گرنے لگا ام معبد کو سب سے پہلے دودھ پلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خوب پیڑ بھر کر پیا پھر اہل قافلہ کو پلایا عبو بکر کو پلایا عبداللہ بن عرق عمر بن فہرہ کو پلایا آخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر دوسری مرتبہ پھر دودھ نکال کر ساتھیوں کو پلایا اس کے بعد پھر آپ نے پھر تیسری مرتبہ دودھ نکالا اور برطن بھر کر ام معبد کے حوالے کر دیا اور قافلہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا شام کے وقت ام معبد کے شوہر ابو معبد بکریا چرا کر گھر واپس آئے تو اپنے مکان میں عجیب رونق محسوس کی خوشبو محسوس کی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو برطن دودھ سے لبریس پائے تاجب سے اپنی زوجہ سے دریافت کیا یہ کیا ماجرہ ہے بیوی نے تمام واقعہ سنایا شوہر نے مہمانوں کا حلیہ دریافت کیا تو ام معبد نے تمام حلیہ بیان کر دیا یہ تمام حالات سن کر ابو معبد فوراں سمجھ گیا کہ یہ وہی خدا کی برگزیدہ ہستی معلوم ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے مشہور ہیں اور جن کے نام سے تمام سرزمین حجاز گونج رہی ہے اس کے بعد ابو معبد اپنی بیوی سے افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا ہائے افسوس اور میری قسمت کہ میں آپ کی تشریف آوری کے وقت موجود نہ تھا اگر موجود ہوتا تو آپ کی قدم بوسی کا شروع حاصل کرتا آپ کی خدمت کرتا آپ کے غلاموں کے صف میں شامل ہو کر راہ نجات پاتا روایت میں یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ابو معبد مدینہ منور آکر مسلمان ہو گئے اور باز روایت میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جنہ تونے اشار پڑھے جنہ تونے اشار پڑھے سارے مکہ والے سن رہے تھے یہ اشار انشاءاللہ کل سنا دوں گا اگر کہا کہ تمہاری لڑکی جو میں معبد ہے اس کو پوچھو اس نے ایک اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تم لوگوں نے تو مانا نہیں لیکن وہ جو ہے خدمت خدمت کرنے میں تمہاری لڑکی آگے بڑھ گئی تم لوگ پیشے رہے یہ جنہ تونے اشار پڑھے یہ انشاءاللہ کل بیان